میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر ماہ رمضان کے لیے گھر میں یہ ایک خصوصی کورنر تیار کیا ہے ایسا میں نے کیوں کیا ہے؟ پاکستان کی طرح امریکہ میں نہ تو گھروں میں مساجد سے بلند ہوتی آزانیں سنائی دیتی ہیں نہ سہر افتار کا سائرن سے اعلان ہوتا ہے نہ مسافروں کو سڑکوں پر روک کر کوئی روزہ افتار کراتا ہے اور کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں جہاں جابز کی وجہ سے گھر پر تمام افراد ایک ساتھ افتار بھی نہیں کر پاتے تو پھر اپنی آئندہ نستوں کو اپنی شناخت اپنے مذہب اور ثقافت سے کیسے واقف رکھیں بس اسی لیے یہ کوشش ہے اور ایسا کرنے والی میں تنہا نہیں امریکہ سمیت غیر مستعمو مالک میں آپ کو ایسے بہت سے والدان ملیں گے جو اپنے بچوں کو رمضان کا محول فراہم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ایسی ہی ایک ماہ ہے فرواہ حاشمی جن کے گھر اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا تیاری چل رہی ہے فرواہ ایک ورکنگ موم ہے اور یہ ہر سال اپنے گھر کو رمضان کے مرازبت سے ڈیکوریٹ کرتی ہیں اس کوشش کا مقصد اپنے آٹھ سالہ بیٹے اور چھ سال کی بیٹی کو ماہ رمضان کے بارے میں بتانا اور اپنے دین سے محبت دلانا ہے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سیلربریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں کہ اوہ رمضان ہے ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو انوالف کرتے ہیں بچوں کو جہاں پہ بچے لک فورڈ کرتے ہیں کہ اوہ رمضان بچوں سے پوچھیں تو کسی کو رمضان میں مسجد جا کر دوستوں سے ملنا پسند ہے تو کسی کو مسجد میں ہونے والی ایکٹویٹیز اور کسی کو ہماری طرح رمضان کے خاص کھانوں سے رحمت ہوتی ہے امریکہ میں کرسماس ایسٹر جیسے کئی مسیحی تہوار بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں ایسے میں مسلمان والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب سے واقف رکھنا اور اس سے محبت سکھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں بچوں کو انوالد کرنا آپ نے کسی بھی ویلیجز ایکٹویٹیز اور ہولیدے میں اسپیشی رمضان اور اید اپنے ہیچے پہنے ہمارے بچیں یہاں پر ہمارے بچوں پر دیکھتے ہیں نے کسی بھی ٹائم پر دیکھتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اور لوگ گفت ایکشینج کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ امریکہ بھر میں ماہ رمضان میں مساجد میں بھی خاص طور پر بچوں کے لیے سٹوری ٹائم رمضان کرافٹس اور دیگر ایکٹیوٹیز کا اتمام کیا جاتا ہے اس طرح نہ صرف والدین بلکہ مساجد بھی بچوں کی دینی تربیت اور انہیں مذہبی اقدار سکھانے کے لیے اپنا حصہ دا کرتی ہیں امریکہ میں والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب اور ثقافت کے ساتھ وابستگی کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہیں ویسی کوششیں آبائی ملکوں میں نہیں دیکھی جاتی جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی انسیکیورٹی نہیں ہوتی بچے پر مذہب یا کلچر کا انفلونس اجتماعی محول کی وجہ سے موجود رہتا ہے ندا سمیر وائس آف امریکہ نیو جرسی